ہیلو دوستو مائی ڈی افین سواگت ہے آپ کا ہماری چینل پر دوستو میں ارفان ملک یہ سکوٹر ٹھیک کرنے کے لئے آیا ہوں میں یہ بیٹری چارجنگ نہیں کر رہا ہے لوگوں نے کئی بیٹری بدل کے دیکھ لیا اور جو اس سمیس میں بیٹری لگی ہے وہ فل چارج ہے ہماری بیٹری ابھی میں نے دکھایا آپ کو بارہ کچھ دکھا رہی ہے تو اس کی چابی نکال کے میں یہاں رکھ دیتا ہوں اور ویڈیو جیدہ بڑا نہیں ہے میں سوچتا ہوں فارٹ جب دکھانا ہے مجھے چ چھوٹی ویڈیو میں دکھا دوں چابی وہ رکھی ہے اس کی جو چارجر کی اور سے وائر آ رہی ہے پیلے والی یعنی میگنٹ میں سے جا رہی ہے تو اس میں چابی آپ میں بھی کرنٹ آ رہا ہے دوستو دیکھ سکتے ہو آپ چابی وہ رکھی ہے پیچھے کی طرف لیکن تب بھی بارہ وولٹ کا کرنٹ دکھا رہی ہے اور میں نے سوکٹ سے اس وائر کو ہٹایا ہوا ہے اس سمیں سوکٹ کے اندر نہیں لگی ہے وائرنگ کی سیڈ سے یعنی میگنٹ کی سیڈ سے نہیں وائرنگ کی سیڈ سے میں نے اپنے مل چابی آف کنڈیشن میں بھی کرنٹ دکھا رہی ہے تو ایسی کنڈیشن میں دوستو ہماری بیٹری چارج تو ہوگی نہیں الٹا اور اس کی کچھ چیزیں فک سکتی ہے تو اس میں پرابلم تھی ہمارے چارجر کی اب چارجر جو اس میں لگا ہوا تھا پرانا دوسرا اس میں کنڈینسر والا لگا ہوا ہے اور اب میں نے اس میں دوسرا چارجر چینج کیا ہے دوستو یہ پرابلم نکال چکا ہوں میں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو پھر سے چابی کو پھر سے نکالیں گے ہم اور پھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہاں اس میں اب بھی کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے تو یہ چارجر دوستو ہمارا سوٹ ہو چکا تھا اندر سے اس تاکہ کی پرابلم آپ کے پاس بھی آ سکتی ہے اور اس ویڈیو میں میں دوستو آواز باد میں ڈال رہا ہوں یہ گاڑی بھی جا چکی ہے جس دن میں نے ویڈیو بنائی تھی اس دن کے بعد گاڑی چلی گئی تھی ایک پرابلم اس کے اندر آن نکلی تھی دوستو اس کے اندر میگنیٹ والی جو سیل تھی وہ لکھیز تھی اور اس کی وجہ سے پورے میگنیٹ میں اویل آ گیا اور اویل آنے کی وجہ سے دھول مٹی چھپک گئی تھی تو اس کی وجہ سے پورا چارجنگ نہیں دے پا رہی تھی پھول ریس میں پورا چارجنگ دے رہی تھی اس کو بھی ہم نے سہی کیا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سیجھ جرور کریں کمنٹ میں ضرور بتائیں تین کیو دوستو